ہم لوگ practical lab میں ہیں اور practical کا ہم لوگ پورا جانکاری آپ کو دکھائیں گے اور سمجھائیں گے اور ہمارے student بھی ہیں جو running period میں practical کر رہے ہیں اس کی جانکاری ہم دیں گے آپ کو اب یہاں سے ہم چالو کرتے ہیں آپ کو practical کے کچھ جھلک دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہمارا پورے نئے spare parts ہیں جو ایسی سے لے کے ایس بی ایسی ریفریجریٹر ہر سسٹم کے سپیر پارٹس ہیں یہ ہمارے پاس ڈبل ڈور ریفریجریٹر سسٹم ہے یہ ریسی پرکیٹنگ کمپریسر جو آج بد ہو چکی ہے لیکن یہ آج بھی پرانے موڈل کی ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں جس سے بچے لوگ ٹریننگ کرتے ہیں بڑیاں سے اچھے طرح سے سیکھتے ہیں اور یہ ہمارا ٹولز ہے جو ایس بی ایسی سے لے کے ریفریجریٹر سے ہر طرح کے ٹولز موجود ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس ویکم پمپ سے لے کر سیلنڈر سے لے کے ہر طرح کے ٹولز موجود ہیں اس کے بعد اوین ہے اوین کی بھی ہم لوگ جانکاری دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کوپرٹیو وگر ہیں پرانے کمپریسر ہیں کھولے ہوئے اوپن ٹیپٹیو کمپریسر ہیں اور یہ ریسی پرکیٹنگ ونڈو ایسی اور ایک ہے ہمارے پاس اس کے بعد روٹری کمپریسر کے ونڈو ایسی ہیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیسٹ ایسی ہیں اس کے بعد سپلٹ ایسی ہیں جو رننگ پریئیٹ اور رننگ پوجیسن میں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ونڈو ایسی اور بھی ہیں آٹومیٹک واسنگ مسین ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیمی ٹائپ کے بھی واسنگ مسین ہیں اس کے بعد ایج بی ایسی کے ہمارے ڈکٹیوال ایسی جو ہیں یہ آؤٹڈور ہوئے اور یہ انڈور ہیں ان کا سسٹم ایکسپنسنز بھالس پر چلتی ہے اور یہ ہمارے پاس دس ٹن کی مسین ہے اور یہ ڈکٹ کے شات لگی ہوئی ہے جو سپلائی ایر ڈکٹ ہے فلیکشیبل ایر ڈکٹ ہے اور ہمارے آئیسولیٹر اس کو ہم لوگ پوری طرح سے اوپن کر کے ایک ایک چیز سکھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ پینل ہے تھیری فیز کا اور اس کے بعد یہ چھوڑی سی ریفریجیرٹر سسٹم ہے جو ہمارے آج سے سو سال پہلے اس کو لانچ کیا گیا تھا اور اس کو ہم پریکٹیکلی سکھاتے ہیں اب تھوڑے سے ہم انٹروڈوس کرتے ہیں ہمارے پریکٹیکل جو رننگ پوزیشن میں ہیں ان کو پریکٹیکل کراتے ہیں کس طرح سے کراتے ہیں آپ کا کیا نام ہوا سر میرا نام برہ درگر آو ہے آپ کہاں کرانے والے ہیں میں ویس بھنگل کلگتہ سے آیا ہوں ہمیں جہاں تک پتا چلا آپ آئی ٹی آئی بھی کیے ہیں اے سی کے گروپ میں یہ صحیح ہے میں دو سال آئی ٹی آئی کیا ہوں ویس بھنگل سے اور یہاں پہ اور بھی اچھے سے کام سکھنے کے لیے آیا ہوں تو آپ ایک ایسا فیصلہ کیے ہیں کہ دو سال آئی ٹی آئی کرنے کے بعد بھی چھوٹی چھ ٹریننگ لینا آپ کے لیے جروری تھا ہاں سر جروری تھا کیونکہ سر آئی ٹی آئی میں شریف ڈومیسٹک کے بارے میں سکھایا گیا تھا کامشر کے بارے میں اتنا اچھا سکھایا نہیں گیا تھا تو اسی لئے میں کامشر کا نولیج لینے کے لیے ابھی سے آپ کو کسا لگ رہا ہے اتنا دین آپ کتنا دین سے کلاس کر رہے ہیں ابھی ڈھائی مینہ ہو رہا ہے کلاس کر گئے ڈھائی مینہ سے آپ کو ک sao فیل ہو رہا ہے ڈھائی مینہ سے اور دو سال میں کمپیئر کی جئے کیا سکھیں آپ یہاں پر بہت کچھ سکھیں سر ڈھائی مینہ میں بہت کچھ مطلب کافی سارے ٹولز کے بارے میں سیکھے ہیں اور کتنے سارے مشین ہمارے یونٹس چلتے ہیں پوری دنیا میں وہ سب سیکھے ہیں سر بہت اچھی بات ہے بہت اچھا یہ جو ٹولز پڑا ہوا یہ کیا نام ہے ان کا اس کا سر مینی فول گیج نام ہے مینی فول گیج اس سے کیا کام کرتے ہیں اس میں دو پریشر گیج لگایا رہتے ہیں کمپاؤنڈ گیج اور ایک پریشر گیج ہائی پریشر گیج اس سے سارے ہم لوگ گیس چارجنگ اور ویکیوم اور آئل چارج بھی کرتے ہیں اس سے اور مطلب پریشر دیکھنے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے یہ بہت اچھا بہت اچھا اور یہ کون سی کمپریشر رکھے ہوئے یہ یہ ہمارا ریسی پروکیٹنگ ہے جو کی ریفریجریٹر میں یوز ہوتا ہے کمپریشر ریسی پروکیٹنگ کمپریشر اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی ٹرمینل چیک کرنے کا اس سے کیا کیا سیکھے آپ یہاں پہ ہوں اس میں ہم لوگ ڈسچارج سے ڈسچارج لائن کا کتنا پریشر ہوتا ہے اور ٹرمینل اس کا کیسے نکالیں گا فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ سب ہم لوگ کلائم میٹر سے چیک کر کے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اور ہم دوسرے سٹوڈن سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام مستاک انساری مستاک انساری کیتنا دینے وہ کلاس کر کے دو مہنہ ہو گیا سر کلاس کے دو مہنہ میں آپ ابھی پریکٹیکل کر رہے ہیں جی سر کسا محسوس کر رہے ہیں اچھا محسوس کر رہے ہیں سر اچھا ابھی آپ کیا سیکھیں یہ کون سی مسین ہے سر یہ آؤٹ ڈور ہے آؤٹ ڈور کون سی کیا نام ہے ان کا اسپلیٹ ایسی کا آؤٹ ڈور ہے آؤٹ ڈور اسپلیٹ ایسی کے بہت اچھا یہ یہ بلیڈ کیوں لگاتے ہیں اس میں کنڈینسر جب ہٹ ہو جاتا ہے نو تو اس کو گرمی کو باہر نکال لے کے لیے بہت اچھا بہت بڑھا اور یہ کون سی کمپریسر لگا ہوا ہے اس میں روٹری کمپریسر ہے روٹری کمپریسر دیکھیں آپ جو بھی بول رہے ہیں یہ لائیب ٹی بھی ہے اور یہ آپ کے حقیقت آپ کے سامنے آئے گی اس لیے آپ جو جانکاری ہے جو سیکھ رہے ہیں وہ ہی سی بول سکتے ہیں آپ آپ کا کیا نام ہو ویراست انسار ہے ویراست انسار ہے آپ کہاں سے آئے ہیں ڈشٹکوڈ ارما سے اچھا آپ کو کتنا دن ہوا کلاس کر کے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں سر یہاں کا پہلے جب آئے تھے اور ابھی آپ کیا کام انڈیپینڈلی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بہت اچھا یہ جو چھوٹی سی پارٹس لگی ہمیں متا نہیں ہے اس کے کیا نام اس کا کلیمیٹر نام ملٹی میٹر ملٹی میٹر ہے ملٹی میٹر آپ اس سے اس کو پتا ہے ملٹی میٹر کے بارے آپ اس سے کام کر لیجے گا ملٹی میٹر اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ ہر کام کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھا ایک بات بتا کیا جاتی یہ کون سی ایسی لگی ہوئی ہے اگر یہ کیسٹ ایسی ہے بہت اچھا اور یہ کون سی مسین لگی ہوئی ہے یہ اسپلیٹ ایسی ہے اور یہ جو آپ کے لیب میں یہ ٹیبل کو اوپر رکھو یہ کون سی مسین ہے یہ اسپلیٹ ایسی کا آوٹ اڈر ιنٹ ہے سر کے آوٹ ایسی ہے یہاں کونچے ٹیچر پڑھاتے آپ کے ہمارے ندیم سر ندیم سر کسا پڑھاتے ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں ان کا پڑھانے کا انداز میرا دل چھولے میں پہلی بار اچھا ٹیچر دیکھا ہوں اچھا تو نہیں ہے نا ٹیچر کا چہرہ دیکھ کے آپ سب بات بطا رہے ہیں ان کو ایسا فیل کے خوش کرنے کے لیے نیسے نیسے مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ سی کیا ہوتا ہے پڑھانے کا انداز سرکہ بہت اچھا میں یہاں سے سیکھ کے جاؤں گا یہ مجھے پورا کامپیڈینس ہے بہت اچھا بہت بڑھیا تو آپ ایسا کی جی ٹی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اور آگے جائے اور یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ بہت ساری یونٹیا ہے صحیح بات ہے یا سر جو بھی بندے ویگرہ جو کمپیوج میں ہے کونسا انشری سٹوڈ میں جائے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جی ٹی آئی میں آئے ہیں یہاں کوئی طرح کا دکت نہیں ہو آپ لوگوں کو یہاں بہت اچھا فیسلیٹی دیا جاتا ہے کھانے سے لے کا پڑھائی لے کا لیکن یہاں سب سے اچھا فیسلیٹی ہے پڑھانے کا بہت انداز اچھا ہے سر کا کوئی چیز کا دکت نہیں ہوتا ہے یہاں پڑھائی میں چلی بہت اچھا آپ تھوڑا ادھر آئیے آپ کا کیا نام ہے وہاں ایمانسو گمار سار ایمانسو دیکھیں یہ لائپ ٹی بھی چل رہا ہے جو بھی آپ حقیقت بات بولیے گا کسی کا چہرہ اور لائپ میں کسی کو خوش کرنے کی جورت نہیں ہے جو حقیقت بولیے گا آپ یہ بتائیے آپ یہاں پر آپ کے میرے کتنا دن سے کلاس کر رہے ہیں دھائی مہینہ سے لگ بھگ ہم سنے تھے کہ آپ کے بھائی بھی یہاں کلاس کیے تھا اور وہ ہی بھیجے تھے ہاں جی سر میرے گاہوں سے مطلب پان چھے بندے گئے ہیں ہاں سے کلاس کر کے وہ بھی اچھا کچھ پیسہ کمار رہے ہیں اور میرا ایک مہینہ ہوا گجرات میرا بھائی آئی سے پڑھ کر گیا ہے آٹھ ہیار کا مہینہ کمار رہا ہے گجرات میں کہاں پر کام کر رہے ہیں احمدہ باد میں نو ساری جیلا بہت اچھا بہت بڑھیاں پہلے آپ کیسا سوچتے تھا روی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں پہلے تو ہم کو دور کچھ اس کے مارے اچھا بہت اچھا تو آپ بھی اپنے بھائی کے پاس جائیں گے کام کرنے کے لیے تو آپ وہاں بھی اپنا ٹریننگ کے ساتھ جو سیکھ گئے آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں بہت اچھا بہت بڑھیا اور آپ تھوڑا ادھر آئیے آپ کا کیا نام ہو کتنا دن سے آپ کلاس کر رہے ہیں پریکٹیکل آپ کیتنا دن کیا آپ دس چھ دن ہو گیا چھ دن ابھی بات سے سٹارٹ ہو ابھی رننگ پریاد میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ کا نام کیا ہوا میرا نام ویپول پنچال ہے اچھا کہاں سے آیا میں گجرات احمد آباد سے آیا ہوں گجرات احمد آباد تو کافی دور ہے جھارکھنڈ اور وہ گجرات تھا خیر کوئی بات نہیں ہندوستان کے اندر ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں آنے کے بعد بات کیسا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں ابھی اور بہت کچھ میں نے یہاں پہ سیکھ لیا ہے بہت کچھ ساری مرک کمپریشر کے بارے میں ہمارے بارہ یونٹ ہوتے ہیں ہمارے اس بارہ یونٹ کو مجھے نہیں پتا تھا بارہ یونٹ ہوتے ہیں جس میں ہمارا سپلیٹ ایسی ہوتا ہے ونڈو ایسی ہوتا ہے کیسےٹ ایسی ہوتا ہے ڈکٹیبل ایسی ہوتا ہے انڈسٹریل ایسی ہوتا ہے موبیل ٹاور ایسی ہوتا ہے وی آر ایف وی آر وی چلر پلانٹ یہ ساری چیزیں مجھے یہاں پہ پتا چلیں بہت اچھا تو آپ کا کیا لچھ ہے کہ یہاں سے سیکھنے کے بعد آپ باہر کنٹری جائیں گے کہ ہندوستان میں کام کریں گے جی بالکل میں اولیڈی یہاں پہ ہندوستان میں ہی کام کروں گا اور بہت کچھ آپ تو انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں اتنا نولیج یہاں پہ مل چکا ہے بہت اچھا جیسا آپ کو سر سے آپ کا ڈیلنگ ہے آپ کے سر کون ہے ہمارے جو سر ہے وہ ندیم سر ہے اور جی کیسا پڑھاتے ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں بہت ان کا فیلڈ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے اور ایکسپرٹ پرسن ہے اور بہت کچھ جو سمجھاتے ہیں وہ ترن سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہمیں یہ بات بتائیے کہ آپ کا منیجمنٹ سے پتا چلا ہے کہ چیلر پلانٹ یہاں آ رہا ہے کیا صحیح بات ہے جی بلکل یہاں پہ چیلر پلانٹ آنے والا ہے ایرکل چیلر پلانٹ یہاں پہ جل سے جلس انسٹول کیا جائے گا اور اس سے کافی سارے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑیہ پرکٹیکل کر کے جائیں گے تو انس کو کسی کی ہلپ کی ضرورت نہیں پڑے کہ ڈاریک وہ فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں بہت اچھا بہت بڑی ہے تو آپ اس سے پہلے کے منزبت ابھی کے منزبت بہت فرق سمجھ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے اور یہ لائپ ٹی بی میں بات کیا جا رہا ہے لائپ ٹیلی کاسٹ ہے تو لیکن ایک بات ہمیں یہ بتاتے چلیے کہ آپ نے اتنا دور سے آیا اور یہاں بہت اچھا فیل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے یہاں پوری فریڈم کے ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد آپ انڈیپینڈلی کسی بھی جگہ کام کر سکتے ہیں ہاں نا یہی ہے تو بہت اچھا بھی پور بہت بڑے ہیں thank you thank you very much